بہوجن سماج پارٹی نے رامپور سے شہر پرتیاشی کی گھوشنا کر دیئے ویدان سبا چناؤ کے لیے کیا ان کے مددے رہیں گے کیا رنلیتی ہے آپ کو بتا دیں صداقت حسین پرتیاشی گھوشت کیے گئے ہیں لیکن مکھے سیکٹر پرباری ہمارے ساتھ موجود ہیں شہاب خان تو کیا کہنا چاہیں گے اپنے پرتیاشی کے لیے شہاب خان صاحب سب سے پہلا سوال کئی لوگ دعوے دار تھے تو اب صداقت حسین صاحب کو ٹکٹ آپ دلا کر لائے ہیں تو کیا رنلیتی ہے اور کتنا مضبوط انہیں مانیں گے دیکھئے ادرنی بہن کماری مایواتی جی نے صداقت حسین بھائی پر بھروسہ کیا ہے صداقت حسین جی ایک سچے سپاہی تھے بہوجن سماج پارٹی میں اور کافی ٹائم سے وہ اچھا کاررے کر رہے تھے بہوجن سماج پارٹی کے لیے میں بھی بہوجن سماج پارٹی کا ایک سپاہی ہوں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہماری پاچوہ ویدھان سبا جو ہمارے پر ذمہ داری ہے تو ہم وہ پاچوہ ویدھان سبا رامپور سے بہوجن سماج پارٹی کی جیتائیں اور ہماری جس طریقے سے ہماریاں ٹکٹ ہوئے دو ہزار سات میں جس طریقے سے بہن جی نے جنا دیج دیا تھا پور بہومت میں آئی تھی اسی سوشل انجینئرین کے تحت بہن جی نے ٹکٹ دیئے ہیں سبھی سماج کا خیال لکھا ہے بہن جی نے اور جس طریقے سے یہاں پر ٹکٹ ہوئے ہیں کارے کرتاؤں میں اور عام پبلک میں بہت زیادہ جوش ہے مہیلاؤں میں بہت اس بات کی خوشی ہے کہ یہاں سے بہوجن سماج پارٹی کے جو بھی ہمارے بہن جی نے جن پر ذمہ داری دیئے وہ اچھا کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ جیتے ہیں ہمیشہ دلیتوں پر سیاست ہوتی رہی ہے کسی بھی پارٹی نے وادیتوں کیے دلیتوں کے بارے میں سوچیں گے لیکن ابھی تک کسی نے سوچا نہیں کیا کہیں گے دیکھئے ماننے صاحب کاشی رام جی جو ہماری پارٹی کے سنستابق تھے انہوں نے ہمیشہ دلیتوں کی بات کری اور ایک سنویدھان کے رچیتہ ہمارے بابا بھیم راو امبیٹکر صاحب نے کانون جس طریقے سے لکھا ہے اسی کے ادھار پر ہماری پارٹی چلتی ہے آج ہماریاں سرف سماج کو عزت دی جاتی ہے آج کھلے میں ساتھ اگر ہم لوگ رہ رہے ہیں اور آپ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اماننے صاحب کاشی رام صاحب بہوجن سماج پارٹی کے سنستابق جو تھے انہی کی وجہ سے کر رہے ہیں اور ہماری بہن جی نے کیونکہ بہن جی آج جس مقام پہ ہیں وہ کوئی ایسے اس مقام پہ نہیں آگئی ہیں انہوں نے ہمیشہ دلیتوں کی بات کریے پچھڑوں کی بات کریے گلی گلی گاؤں گاؤں وہ گھومی ہیں ان کی بہت محنت رہی ہے پارٹی کے لیے اسی لیے وہ پردیش سب سے بڑے پردیش کی چار بار مکہ مکہ منتری رہی ہیں تو ان کی بھی محنت آج بھی جس طریقے سے وہ محنت کر رہی ہیں تو یہ محنت کامیاب ہوگی اور وہ پانچ بار بھی مکہ منتری بنیں گی باش پر کہہ رہے ہیں کہ اسی اور بیس کا چناہو ہے تو کیا مانتے ہیں آپ کو اس کا مطلب اسی اور بیس میں کیا کہیں گے ماننے صاحب کاشی رام جی ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ ہم پچیاسی پرسنٹ ہیں اور وہ پندرہ پرسنٹ ہیں تو وہ اسی اور بیس کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی اور بیس میں نہیں ہے اب پچیاسی اور پندرہ میں ہے پندرہ میں وہ ہیں اور پچیاسی میں ہمیں بات کریں اگر آزم خان صاحب کی تو ہمیشہ ان کا بڑا قدر رہا سمجھ وادی پارٹی میں لیکن آج جو ہے وہ تمام سیتہ پور جیل میں ہیں اور تمام ساری لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمام مقدمے کیے گئے وہ سب بلد کی گئے بھید بھاو سے ان پر کاراوائیاں کی گئیں تو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں دیکھئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آزم خان باہر آئے جیل سے اور ایک بات میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آزم خان رامپور زلے کے ایم پی ہیں سانسد ہیں تو ان کے پاس جتنی بڑی پوسٹ ہے وہ ودایق سے پانچ گناہ طاقت رکھتی ہے آزم خان کو رامپور کی جنتہ نے دلی بھیجا اس لیے کہ وہ یہاں کی جنتہ کی آواز دلی تک نہیں ہندوستان تک پہنچائیں تو جو ان کے پاس طاقت ہے پارلیمنٹ کی اس کے حساب سے یہ ودایقی بہت چھوٹی سی چیز ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ وہ ایم پی رہیں اور وہ ودایقی نا لڑیں تو زیادہ بہتر ہے ودایقی میں کسی اور کو چانچ دیں کسی اور کو جتائیں اور رامپور میں اس ٹائم پر بدلاو کی ضرورت ہے طاقت بٹنا چاہیے کل کو اگر مان لیجے ویسے تو ہمارے بہوجن سماج پادی کی انڈیڈیٹ بہت اچھا لڑنا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ چناؤ جیتیں گے لیکن اگر مان لیجے آزم خان چناؤ جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد چناؤ چھ مہینے کے بعد پارلیمنٹ کا ہوگا تو پارلیمنٹ کا میں آپ کے چینل کے مادے ہم سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بھاج پا آنے کے بعد یہاں پر پارلیمنٹ جیت لے گی ایک سیٹ ہماری جو ان کے پاس سماج وادی کی ہے جو جنتہ نے یہاں پر بھروسہ کر کے ان کو دیئے وہ بھی چھن جائے گی ہم سے تو ہماری تو یہی امید ہے ہم سے اور ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں ہی بنے رہے ہیں اور ویدھائی کی نالاڑیں میرا آخری سوال کی بہن جی پہ عروب لگتے رہے کہ وہ بی ٹیم کے نہیں بھاج پا میں کام کر رہے ہیں بھی کہ جس طرح سے ان عروب کیا کہیں گے اور اگر موقع ملتا ہے کہ بھاج پا یا اس کا گڑوندن ہوتا ہے یا کسی پارٹی سے گڑوندن کرنا پڑتا ہے بھاج آپ کی بہن جی کو تو کیا گڑوندن دیکھنے کو ملے گا دیکھئے بہن جی اور جو ہمارے پچھڑے ہیں دلت ہیں وہ ہمیشہ سے ہی بھاج پا کے خلاف رہتے ہیں اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہندوستان میں جو بھی بڑی بڑی فیکٹرییاں تھیں بڑی بڑی کمپنیاں تھیں ان کا نجی کرن ہوا ہے تو جب ان کا نجی کرن ہوا ہے تو ایک طریقے سے دلیتوں کے ساتھ زادتی ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکار کی یہ منشاہ ہے کہ دلیتوں کا جو آرکشن ہے ویسے تو سامنے سے ختم نہیں کر سکتے ہو لیکن جب وہ نجی کرن ہو جائے گا اور پرائیوٹ فیکٹرییاں ہو جائیں گی پرائیوٹ کمپنیاں ہو جائیں گی ائرپورٹ بی ایس این ایل تو وہ ظاہر سی باتیں کہیں نہ کہیں وہ دلیتوں کو اس جگہ سے وہ ہٹا دیں گے تو ان کے بہت بڑے ایک کوشش یہ ہے جو بھی بھاچپا ہیں منعوادی سوچ کے لوگ ہیں فاسسٹ ہیں تو وہ ہی چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دشمن تو سامنے سے دکھاتے ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ اصلیت میں دشمن جو ہیں وہ بھاچپا کے لوگ وہ دلیتوں کے دشمن ہیں جو گڑ بندر نہیں ہوگا یہ بلکل گڑ بندر نہیں ہوگا انشاءاللہ پور بہنمت میں ہماری سرکار آئے ہیں اور بہنجی پور بہنمت میں سرکار بنائیں گے جو عروب لگ رہے تھے کہ بی پارٹی میں کتنا کی کام کر ہویا ہے نہیں دیکھئے بی پارٹی میں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوئے تو دکھائیے اگر وہ موہن بھاگباد جی سے ملتی ہو تو دکھائیے یا کسی بڑے سانساد میں کھڑے ہو کہ وہ یہ موہن بھاگباد جی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ٹیم ہو سکتے ہیں بہنجی پہ تو یہ غلط طریقے سے الزام لگتے ہیں اور یہ بھاچپا کے لوگ اور سماجوادی کے لوگ اس طریقے کے الزام لگاتے ہیں